اسلام علیکم نمسکار دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرس ہوں گے تو ایک بھائی فرسہ میں آپ سبھی کی بیچھا جروا ہوں کوئت کی لاٹسٹ اپ ڈیٹ لے کے تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دے جو پہلی اپ ڈیٹ کوئت سے نکل کیا رہی وہ ان سبھی لوگوں کے حوالے سے جو لوگ کوئت میں ہیں دوستو بتا دے موسم بیبھاگ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ابھی کوئت میں کافی زیادہ ماترہ میں تھنڈ پڑ رہی ہے جیہاں دوستو اس کی یہ وجہ بتائی جا رہی ہے جیسا کہ کوئت میں ابھی جو ٹمپریجر ہے لگ بھگ دو سے تین ڈگری بتایا جا رہا ہے جو کہ کافی زیادہ کم ہے تو دوستو اپ ڈیٹ کے نصار بتا گیا ہے کہ ایسے ہی تھنڈ منڈے تک پڑتی رہے گی منڈے کو ہو سکتا ہے کچھ اس میں تھنڈ میں گراوٹ دیکھنے کو ملے تو دوستو یہ مانکے چلیے کہ یہ اپ ڈیٹ ان سبھی لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کوئت میں ہیں اور ان سبھی لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ کوئت میں انٹر کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ کوئت میں انٹر کرنا چاہتے ہو تو جروری ہے کہ آپ لوگ صحیح سے اپنے ملک سے چاپ کسی بھی ملک سے انٹر کر رہے ہو آپ لوگ صحیح سے جاکٹ وغیرہ صحیح سے پہن کے جائیں نہیں تو دوستو کوئت کے اندر ابھی کافی زیادہ تھنڈ پڑ رہی ہے اس کے لئے دوستو آپ کے جانکاری کے لئے بتا دیکھیں کوئت کے اندر 163 ہوم ڈیلیوری واہنوں کو پکڑا گیا ہے جہاں دوستو اپ ڈیٹ کنو سار بتایا گیا ہے کہ ان کی جو پکڑ ہوئی ہے وہ تین علاقوں سے کی گئی ہے جیسا کی الحرفیہ، مہبولہ اور فحیل ان تمام جنگوں سے ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے دوستو اپ ڈیٹ کنو سار بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس لائسنس نہیں تھا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بینہ ہیلمٹ کی گاڑی چلا رہے تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو روڈ پہ پیدل گاڑی لے کے چل رہے تھے تو دوستو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے چالان کیا گیا ہے یعنی کی مخالفہ مارا گیا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ کوئت میں ہو اور اگر آپ لوگ ڈیلیوری بوئیوں کا کام کرتے ہو تو آپ لوگ بلکل ایسا نہ کرے اور اگر آپ لوگ کے پاس لائسنس وغیرہ نہ ہو تو آپ لوگ جلد اسے جلد بنوالے نہیں تو آپ لوگوں کو اس کے لئے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں جیسا کہ کوئت کے اندر ابھی کافی زیادہ لیبرز کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو اسی کو دیکھتے ہوئے کوئت منسٹری آف انٹینئر کے طرف سے یہ اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے بتا گیا ہے کہ جلد ہی ہم خادم ویجا ایسو کرنے والے ہیں جیہاں دوستو اپ ڈیٹ کے اندر بتا گیا ہے کہ ابھی کافی زیادہ ماترہ میں جو کوئت کے اندر ورکرس ہیں ان کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو یہ مانکی چلی ہے کہ جو کوئی بھی خادم ویجا کے ورکرس ہیں چاہے کسی بھی کنٹریز ہیں ان سبھی لوگوں کے لئے ایک اچھی اپ ڈیٹ آنے کی سنبھاؤنا دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو یہ مانکی چلی ہے کہ اس کے بارے میں جلد ہی کوئت گورنمنٹ کی طرف سے اراؤنسمنٹ ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی اور ڈیٹیل نہیں دی گئی یہ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ جلد ہی ایسو ہونے والا ہے خادم ویجا تو دوستو دیکھتے ہیں کب ایسو ہوتا ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ویسے ہم آپ سبھی دوستوں کو اپ ڈیٹ کریں گے اس کے لئے دوستو دیکھنے جارے ڈال لیتے ہیں لارٹسٹ کرونا وائرس کی اپ ڈیٹ کے بارے میں دوستو بتا دیکھنے اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر نیو کیس نکل کیا ہیں جیسے کہ آپ لوگ ساندھے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں 4347 نیو کیس نکل کیا ہیں وہیں بھی دوستو اگر آپ مننے والوں کی بات کریں تو ایک سکسے کی موت بھی ہوئی ہے تو دوستو یہ مانک چلی ہے کہ جو کوئیت نائنٹی کی جو کیسے سے اس میں لگاتار اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہ جو کوئیت سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کیا رہی تھی جیسے میں نے آپ سبھی دوستو کے ساتھ سیئر کی آپ لوگ ایسے ہی کہت کی طرح ترین اپ ڈیٹ سواکف لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگیو تو لائک اور سیئر جرور کریں تو دوستو چلیئے ملتے ہو پر کسی نئی اپ ڈیٹ